یہ صدای حریت جمعو کشمیر ہے کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن السلام باہرتی فورسس نے زلہ پلوبامہ کے مختلف علاقوں میں خانہ تراشیوں کے دوران سترہ سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا قابض نے وادی کے نو اور جمعو کے پانچ مقامات پر بھی اسی نویت کی دوسری کارروائیوں کے دوران لوگوں کو ظلم ستم کا نشانہ بنایا حضب المجاہدین کے سپریم کمانڈر سید صلاح الدین نے شوپیہ میں شہید ہوئے نوجوانوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری شہدہ جدوجہد آزادی کو اپنے مقدس خون سے سینچ رہے ہیں جس پر کشمیری عوام کو فخر ہے وحشی فوج نے گزشتہ روز زلہ کے ربن اور پنجورہ دیہات میں نو نوجوانوں کو شہید اور دور درجن کے قریب مکانات کو تباہ کر دیا تھا اس دوران شہید ہوئے ایک مجاہد سخلین کی والدہ کی آڈیو وائرل ہو گئی ہے جس میں وہ فون پر بھرتی فوج کے نرغے میں آ چکے اپنے بیٹے کو تلقین کرتی ہیں کہ وہ شہادت تک غاسبین کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور زندہ ان کے ہاتھ نہ آئے یہ جذبہ قرون اولہ کی یاد تازہ کرتا ہے اور اسے ثابت ہوتا ہے کہ کشمیری کی مائیں بھی نزب الائین کے ساتھ کس قدر مضبوط وابستگی رکھتی ہیں کل جماعتی حریت کانفنس نے ان شہدہ کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں قوم و ملت کا سرمایہ افتخار قرار دیا حریت کانفنس کے ترجمان نے سرینگر میں جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ کشمیری مجاہدین نہایت مشکل صورتحال میں بھی انتہائی صبر و استقامت کے ساتھ میدان کارزار میں ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے کارناموں سے مظلوم قوم کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں جمہو کشمیر امت اسلامی اتحاد اسلامی اور جمہو کشمیر ایمپلائز مومنٹ نے بہرتی فوج کے ہاتھوں شوپیاں میں کیے گئے اس تازہ قتل آم اور اس دوران مکانات کو تباہ کیا جانے کی شدید مضمت کی امت اسلامی کے رہنمہ قاضی یاسر نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کے دوران لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے آگے آئیں قاضی یاسر نے کہا ہے کہ گھروں کو تباہ کرنے کے علاوہ صفاق فوجیوں نے ایک خاتون کی ٹانگ میں پانچ مرتبہ گولی ماری ادھر اتحاد اسلامی کے چار رکنی وفت نے بھی ان علاقوں کا دورہ کر کے متاثرہ خاندانوں سے اظہاری اپ جہتی کیا اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ ان کی مدد کریں پاکستان نے بھی بہرتی فوج کی اس ایک اور وحشانہ کاروائی کے شدید الفاظ میں مضمت کی دفتر خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پوری آبادی کو اس طرح اجتماعی طور پر نشانہ بنایا جانا انسانیت کے خلاف جرائم کے مترادف ہے اور عالمی برادری کو اس پر بھارت کا مہا سبا کرنا چاہیے قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں مقبوزہ کشمیر میں بدترین پیمانے پر جاری قتل و گاردگری اور املاق کی تباہی کے خلاف خوریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے رہنماؤں نے آج اسلام آباد پاکستان میں بھارتی آئی کمیشن کے باہر احتجاجی دھرنا دیا انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے جن پر آزادی کے حق میں اور عالمی زمیر کو جگانے والے نارے درشت تھے انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کا دستی ستم روکے اور کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دلائے بھارت کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمند سید علی گلانی اور کشمیری عوام کو ایک دوسرے سے دور کرنے میں بری طرح ناکام ہے بھارتیوں نے حریت قیادت اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے منصوبے کے تحت سید علی گلانی اور دوسرے قائدین کے سرگرمیوں پر مکمل پابندی آیت کر کے انہیں جیلوں اور گھروں میں قید کر کے عوام سے منقطع کرنے کی کوشش کی تاہم ایک دہائی گزرنے کے باوجود بھارت اس مقصد میں ناکام ہے عوام نظریاتی جذباتی نفسیاتی اور روحانی طور پر سید علی گلانی اور جملہ قیادت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ مہود قریشی نے بھارت کی جانب سے فضائی حملے کی دھمکی پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ بھارت کی اس حماقت کا فوری اور موہ توڑ جواب دیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کو بھارتی وزیری داخلہ کے اس بیان کا نوٹس لینا چاہیے انہوں نے امید شاہ سے پوچھا ہے کہ ان کا لداخ کے بارے میں کیا خیال ہے وہاں سرجیکل سٹرائک کیوں نہیں کر دے اس معاملے پر بھارتی میڈیا خاموش کیوں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اپنی ناکامیوں کا ملبع پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے اپڈیٹ ختم ہوا کلجماعتی حریت کانفرنس کے چیرمین سید علی گیلانی مقبوضہ کشمیر کے حریت پسندوں اور اپنے حق کے خودرادیت کے حصول کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے عظم اور حمد کی مثال بن چکے ہیں ان کے بارے میں وائس چیرمین جمہ کشمیر نیشنل فرنٹ اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے رہنما عطاف حسین وانی کہتے ہیں بارتی حکومت نے تمام تر کوششیں کی کسی طرح سے بزرگ قائد سید علی شاہ گیلانی کو عوام سے دور رکھ کر انہیں گھر میں نظر بند کر کے تحریک آزادی کشمیر کو دبایا جا سکے اور ان کا اثر سوخ ختم کیا جا سکے لیکن بارت کی تمام تر کوششیں ناکام ہوئی کیونکہ سید علی شاہ گیلانی کشمیری عوام کے دلوں میں رہتے ہیں اور تحریک آزادی کشمیر کے صحیح سینٹیمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں گوکی گیلانی صاحب اپنی پیرانہ سالی، اسیری اور بیماریوں کی وجہ سے عوام کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور ہندوستانی سرکار نے ان پر قدگنیں لگائی ہیں لیکن وہ آزادی کی جدجہد کی ایک نشانی بن چکے ہیں جو ہمیشہ کشمیریوں کے دلوں میں رہے گی اور یہ جدجہد ان کی قیادت میں پائے تکمیل پہنچے گی بلجماعتی حضیت کانفرنس اور کشمیری عوام سید علی شاہ گیلانی کی قیادت میں انشاءاللہ اپنے منزل کو حاصل کرے گی ہندوستان کے تمام تر جو حربیں ہیں تحریک آزادی کو دبانے کے ان کو ناکام بنائے گی اور اپنی صفوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرے گی اور وہ لوگ جو تحریک آزادی کو کمزور کرنے کے لیے ہندوستان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کو ہمیشہ کی طرح مسترد کرے گی اور تحریک آزادی کشمیر کو اپنی منطقی انجام تک پہنچائے گی ہماری دعا ہے کہ سید علی شاہ گیلانی کی راز عمری ہو ان کی صحت بہتر سے بہتر ہو اور وہ اپنے قوم کی برپور قیادت کر سکیں موسیقی